اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے چوکلٹ کیک بنانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں آج ہم نے تین پونٹ کا کیک تیار کیا ہے اور ہم نے اس کو ویڈاوٹ بٹر پیپر کے بنایا ہے اور ویڈاوٹ کریم کے بنایا ہے میں نے اس کو صرف ملک چوکلٹ سے تیار کیا ہے اور جو اس کا سپنج ہے وہ ہم نے بہت ہی نرم اور سوفٹ سا تیار کیا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری اور بہت مزے دار بنتا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کا ہمارا یہ کیک بنا ہے تو اگر آپ اس کیک کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پوری ریسپی کو فل وچ کرنا ہوگا اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کا بھی کیک بہت زیادہ نرم اور سوفٹ سا بنے گا تو ہم نے یہاں پر پانچ ادد انڈے لیا ہے اور دو کپ پسی ہوئی چینی لی ہے اور آپ چینی ہمیشہ جب بھی اس میں ڈالیں گے تو اچھی طرح سے اس کو پیس لیں اس میں دانا نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور انڈے ہمیشہ روم ٹیمپریچر کے ہی یوز کریں فریچ کے تھنڈے انڈے بیکنگ میں یوز نہ کریں اور یہاں پر ایک کپ میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے تو اب ہم اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کر بھی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہاتھ سے کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ کو فلفی سا اچھا سا اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور اب میں نے یہاں پر میدہ میں ڈال گئی ہوں تو میدہ یہاں پر میں نے دھائی کپ لیا ہے دو اور آدھا کپ میں نے میدے کا یوز کیا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے یہ اب ہم نے دوسرا کپ میدہ اس کو بھی ہم چھان کر ڈالیں گے اور یہ آدھا کپ میں نے لیا ہے دیکھئے تو دھائی کپ ہم نے اس طریقے سے میدہ لیا ہے اور تین چمچ ہم اس میں کوکو پارڈر ڈالیں گے تین ٹی بلی سپون بھر کے میں نے لیا ہے یہ تین ٹی سپون ہم یہاں پر بیکنگ پارڈر کا یوز کر رہے یہ دیکھئے میں نے 3 ٹی سپون بیکنگ پارڈر ڈال دیا ہے اور اب ان تمام چیزوں کو بھی ہم اسی طریقے سے چھلنی سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہے تو یہ دیکھئے ہم نے چھان لیا ہے اس کو اور اب ہم اس کو اس میں بنیلا ایسنس میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے انڈے جو میں نے لیا تھے ان کا سائز کافی بڑا تھا تو آپ اگر جیسے جب بھی بیٹر بنائیں تو اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیں اس میں گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ کافی گھاڑا ہو گیا ہے تھیک ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اٹھ کر دیں اور دیکھئے ہم بینہ بٹر کے اس کو میں نے آئل سے پہلے گریز کیا اس پر میں نے تھوڑا سا میدہ ڈالا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو پھیلا لیں گے تو یہ ایک لیئر جو ہے اس پر میدے کی جم گئی ہے اور جو اس کا ایکسٹرا ہے میدہ تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے یہ تیار کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ تین پونٹ کا کیک بنانے والا سانچہ ہے اور اب میں اس میں یہ کیک ڈال گئی ہوں یہ بیٹر ہم اس میں ڈالیں گے آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں تو اس طرح کی کنسسٹینسی ہوگی تو آپ کا کیک بہت اچھا رائز ہوگا میں اس کو اوون میں آج بیک کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی لوہے کا شرنڈ لگا دیں اور آپ اس کو پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں پر لیکن میں آج اس کو اوون میں بنا رہی ہوں تو میں نے اوون کو دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا 180 ڈگری سینٹی گریٹ پر میں اس کو 45 منٹس کے لیے بیک کروں گی اس کو ہم نے دیکھی ہے ڈیپ ڈیپ کر لیا اگر اس میں کوئی اے آر رہ گئی ہو تو وہ تاکہ اس کی نکل جائے اور اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں تو جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پر ملک چوکلٹ لی ہے اور میں نے اس کو گریٹ کر لیا ہے اور اس لیے کیا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ میلٹ ہو جائے تو اب اس کو ہم ایک وال میں ٹرانسفر کر دیں گے اور ہم نے 250 کرام ملک چوکلٹ لیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ہلکا سا میلٹ کریں گے اور میں تقریباً آدھا چمچ میں نے اس میں بٹر ڈال دیا ہے اور میں نے اس پیالے کے نیچے پتیلی رکھی ہے اس میں میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس طریقے سے اسٹریم ہم دیں گے اور اس کو میلٹ کر لیں گے یہ دیکھیں چوکلٹ ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں کیک بھی ہمارا بیک ہو چکا ہے اسٹرک ڈال کے ہم اس طریقے سے چیک کریں گے یہ دیکھیں اسٹرک بلکل خالی آئی ہے اور 45 منٹس میں ہمارا کیک بند کر تیار ہوا ہے تو اب ہم اس کو سائیڈوں سے چھوکی کی مدد سے اس طریقے سے چھوڑا لیں گے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بداؤٹ بٹر پیپر کے کتنا اچھا ہمارا کیک اس میں سے نکال کر آ گیا ہے اور کتنا نرم اور سوفٹ سا یہ سپنجی کیک تیار ہوا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو بغیر اس کے کسی بھی کریم بغیرہ کے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بغیر چوکلٹ لگائے اوپر سے پر لیکن آج ہم اس کو چوکلٹ کے ساتھ ڈیکوریٹ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا نرم اور سوفٹ سا کیک ہمارا تیار ہوا ہے گے تو اب ہم سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے اس میں تھوڑی سی میں نے چینی ملا کر اور اب ہم اس کو دودھ کو اس پر لگائیں گے ستگی کے سے پھیلا دیں گے تاکہ کیک جو ہے وہ تھوڑا سا اور زیادہ سوفٹ ہو جائے اندر سے اور اب ہم اس پر یہ ملک چوکلٹ لگائیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہم چاروں طرف پھیلا لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں میں نے چاروں طرف سے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اس کو تو اب ہم اس پر چوکلٹ سیرپ سے ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے پہلے ہم اس طریقے سے چوکلٹ سیرپ اس پر لگائیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں پوری اس کی ڈیزائننگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سب جگہ لگا لیا ہے اور اب میں نے یہاں پر یہ اس ٹکلی ہے تو اس سے ہم اس پر اس طریقے سے ڈیزائن بنائیں گے پہلے ہم اس طرف سے بنائیں گے پھر ہم دوسری سیٹ سے اس طریقے سے یہ لائن بنائیں گے اس پر اب ہم واپس دوسری سیٹ سے بنائیں گے تو یہ بہت آسانی سے اس کا ڈیزائن بن جاتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت لگتا ہے جب آپ بنائیں گے اس کیک کو گھر پر تو آپ بیلیف نہیں کریں گے آپ کے گھر والے کے اپنے گھر پر ہی کیک بنایا ہے اتنا مزیدار بنتا ہے یہ کیک تو یہ دیکھیں ہم نے اس پر اس طریقے سے پورا ڈیزائن بنا لیا ہے اور ہم نے اوپر سے ایک چیری کا پیس رکھ دیا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا بیوٹی فل سا کیک بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا نرم اور سوفٹ سا کیک بنا ہے اس کا سپنج بہت ہی زیادہ نرم اور سوفٹ ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اور دو گھنٹے کے بعد آپ سرف کریں تھنڈا کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ کیک بن کر تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ریسیپی اچھی لگے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو فرینڈز آپ نے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا ہمارا ڈیلیشیس سا مزدار سا کیک بنا ہے تو فرینڈز آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ